اسلام علیکم ناظرین میرا نام نجف علی اور آپ دیکھ رہے ہو نجف علی ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوگے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی آواز میں اتنا در تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک تیار اس گھر میں داخل ہو گئے دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ اپشاہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زاروں کتا رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوشی تو اس نے بتایا کہ میں ایک گلام ہوں سارا دن اپنے مالک کی بکریان چراتا ہوں شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندوں کی ایک بھوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمتیں میں بھی تو ایک گوشت پوسٹ کا انسان ہوں میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے مجھے بھی نیند ستاتی ہیں لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشاقت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا ہاں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں وہ گلام بہت خوش ہوا اور شکریہ دا کر کے سو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے جب گنتم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگہیں بگے واپس تشریف لے آئے دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس گلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے دیسرے دن بھی یہی ماجرہ ہوا کہ آپ اس گلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آتے چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس گلام نے کہا اے اللہ کے بندے آپ کون ہو اور میرا اتنا کھیال کیوں کر رہے ہو ہم گلاموں سے نہ کسی کو کوئی دھر ہوتا ہیں اور نہ کوئی فائدہ تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی گرز نہیں اس گلام نے کہا کہ آپ کون ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس گلام نے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں یہ سن کر اس گلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو گلاموں کا بھی اس قدر خیار رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا پھر دنیا نے دیکھا کہ اس گلام نے تکلیفیں اور مشکتیں برداش کی لیکن دامن مصطفیٰ نہ شوڑا انہیں جان دینا تو گوارہ تھا لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارہ نہ تھا آج دنیا انہیں بلال حچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہیں امید کرتا ہوں ناظرین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نجف علی ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں زندگی رہی صحت رہی تو ملیں گے اگر ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان